ہیلو ایوریون آپ سبی کا سواگت ہے سر فراس کرکٹیو پر گائز اس دنیا میں کتنے سارے کرکیٹرز ہیں اور سپورٹس ایسی چیز ہے جہاں پر آپ کو ہر ریلیجن کے لوگ کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اور انہی میں سے ایک ریلیجن مسلم بھی ہے اور مسلم کرکیٹرز کا پہلے بہت دب دبا ہوا کرتا تھا اور آپ کو ہر ٹیم میں کوئی نہ کوئی بڑا پلیر دیکھنے کو مل جاتا تھا بٹ ایسا کمپیٹ ٹو کرنٹ ٹائم آپ کو پہلے جیسے مسلم کرکیٹرز دیکھنے کو نہیں ملیں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ سب کو بتاؤں گا ٹوپ سیون مسلم کرکیٹرز کے بارے میں جو اپنے وقت کے بادشاہ کہلاتے تھے اس لئے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا نمبر سیون محمد آمیر گائز محمد آمیر کے بولنگ کا کون فین نہیں ہے بھلے ہی آمیر کا کوئی زیادہ لمبا کریر نہیں رہا بٹ انہوں نے جتنا بھی کھیلا ہے اس وقت میں ایک الگی انہوں نے اپنا ٹیلنٹ دکھایا پھر چاہے ان کے کریئر کے دوران جتنے بڑے بھی بیٹر ہو سب کو انہوں نے اپنے بولنگ سے مزا چکھایا جہاں تک کہ ان کو سوئنگ ماسٹر وسیم اکرم کی کوپی کہا جانے لگا اور انہوں نے سال 2007 میں جب پاکستان نے انگلینڈ کا ٹور کیا تب یہ صرف 18 سال کے تھے جب ہی آمیر نے انگلینڈ کے اگینسٹ ایک ہی ایننگ میں آٹھ وکیٹس اور ٹرائن نیشن سریز میں سر لنکا کے خلاف نو وکیٹس لے کر سب کی نظریں اپنی اور کھیچ لی بٹ ہمیشہ وقت اپنے حساب سے نہیں چلتا ان 2010 میں آمیر کو بین کر دیا گیا پانچ سال کے لیے اور جب انہوں نے اپنی لائف کا دوسرا چپٹر شٹارٹ کیا تب بھی اسی شدت کے ساتھ آمیر نے بولنگ کی اور 2017 کے چیمپئن ٹروفی فائنل میں اپنی بولنگ کے بدولت اپنی ٹیم کو فائنل بھی جتایا اور بریک فرسٹ ویچ چیمپئن میں برات کولی نے بھی ان کو اپنے کریئر کا سب سے ٹف بولر بتایا اور فیلحال یہ ابھی انٹرنیشنل کرکیٹ سے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں نمبر سکس بابر آزم یہ ابھی کرنٹ ٹائم میں پاکستانی ٹیم کے کیپٹن ہے اور اوڈی آئی کے نمبر ون بیٹر انٹی ٹوانٹی میں سیکنڈ نمبر رینک پہ ہیں بٹ انہوں نے پاکستان کرکیٹ ٹیم میں اپنا ایک الگ نام بنایا ہے بابر آزم پاکستانی ٹیم کی ہسٹری آف کرکیٹ میں ون آف دی بیسٹ بیٹر میں سے ایک ہے اور یہ اپنی کیپٹنسی میں پاک ٹیم کو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک پہنچائے اور ان کی کیپٹنسی میں خاص بات یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے اس میچ میں مطلب اپنی ٹیم کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو آگے رکھتے ہیں اور ان کی سب سے بڑی اچیمنٹ یہ ہے کہ کرکیٹ ہسٹری کے سب سے گریٹ بیٹر ورات کولی سے ان کو کمپیر کیا جاتا ہے اور ابھی بابر آجم صرف ستائیس سال کے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا کریئر کہاں پر فینش کرتے ہیں نمبر فائف زہیر خان گائیز زہیر خان بھی ان بولرز میں سے ہیں جن کو بیٹر دوسرے انٹ سے ہی دیکھنا پسند کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس ایسا بولر ریور سوئنگ کرانے کا اسکل موجود تھا انہوں نے اچھا خاصا وقت کرکیٹ میں بٹایا بٹ زہیر خان ایک ریڈ ٹیلینڈ تھے ان کو لے کر ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ یہ اپنی گھر کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے جوب کیا کرتے تھے بٹ یہ اپنے پیشن کو نہیں چھوڑے یہ لگا تھا ٹینس بول سے پریکٹس کرتے رہے اور انہوں نے اپنی پہلی سیلری سے اپنا کرکیٹ کٹ کھریدا آخر کار ان کا ڈیبیو ہوئی گیا ٹو ٹھاؤزن میں اور اسٹریلیا کے اگینسٹ نوک آؤٹ کپ میں اپنے پہلے ہی میچ میں زہیر خان چرچے میں آگئے جب انہوں نے اس وقت کے ڈینجرس بیٹر اسٹیو وو کو اپنی یورکر سے بیٹ کیا اور ان کو لے کر لوگ اس لیے بھی سیریس میں ہو گئے کیونکہ ایسا فاسٹ بولر انڈیا کو کبھی ملا نہیں تھا کیونکہ اس وقت میں کوئی بھی بولر انڈیا میں اتنی تیز بولنگ نہیں کرتا تھا اور وہ لیفٹ ہینڈر تھے اس کے بعد زہیر خان نے ہر فور میٹس میں اپنی بولنگ میں خوب نام کمائیا اور ٹو ٹھاؤزن الیون میں چیمپئنس انڈین ٹیم کا حصہ بھی رہے نمبر فور امران طاہیر انہوں نے کافی لمبا وقت اپنی ٹیم ساؤتھ افریقہ کے لیے کھیلے بٹ یہ انٹرنیشنل کرکیٹ میں زیادہ کنسسٹینٹ نہیں رہ سکے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صرف اوڈی آئی میں سو سے زیادہ میچز کھیلے ہیں بٹ امران طاہیر اوڈی آئی اور ٹی ٹونٹی میں بہت زیادہ سپیشلسٹ بولر تھے یہی وجہ ہے کہ اوڈی آئی اور ٹی ٹونٹی میں نمبر ون رینک بھی حاصل کر چکے ہیں یہ بہت زیادہ انٹرٹیننگ پلیئر تھے ان کا سیلیبریشن ہمیشہ کرکیٹ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا انہوں نے ڈومیشٹک لیگ میں بھی بہت بڑا نام بنایا ہے خاص طور سے آئی پیل میں سی ایسکے کے لیے مین بولر کے طور پر کھیلتے تھے امران طاہیر کو بھی ایسا گریٹ سپینر یاد کیا جائے گا لیکن ان کے لیے افسوسناک چیز یہی رہے گی کہ ساؤت افریقہ کو یہ کپنا جتا سکے نمبر تھری محمد ازہر الدین یہ ایک خوفناک بیٹر تھے اپنے وقت کے انہوں نے اپنے ٹیسٹ ڈیبیو پہ شتک لگا کر بتا دیا تھا کہ یہ ایک الگ سٹائل کے پلئر ہے اینڈ ازہر الدین انگلینڈ کے خلاف کھیل رہے تین میچس کی سریز میں انہوں نے آنے والے دو ٹیسٹ میں بھی شتک لگایا اور یہ ان کا پہلا سریز تھا گائز اس وقت تک ایسا اگریسیو بیٹر انڈیا کو ملا نہیں تھا اور کرکیٹ کے سب سے اہم گراؤنڈ لوٹس میں انہوں نے شتک لگا کر دنیا کو بتا دیا کہ یہ صرف گھر کے شہر نہیں ہے یہ ایک میڈل اوڈر بیٹر تھے پھر اس کے بعد انہوں نے کافی ساری حیران کر دینے والی ایننگ کھیلی اور انڈیا کو سنگل ہینڈ ڈیڈلی کئی سارے میچس جتائے اور اس وقت ان کا بھی دب دبا ہوا کرتا تھا کیونکہ یہ بہت تیزی سے رنس کرتے تھے اور یہ اس وقت آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر تھری اور اوڈی آئی میں بھی نمبر تھری پر راج کر چکے ہیں اور ایک انڈیا بیٹر کا ایسا نام ہونا نائنٹیز میں بہت بڑی بات تھی نمبر ٹو شویب اختر یہ ایسے بولر تھے جو باقی بولر سے ایکسٹرا یارڈز لے کر بولنگ کرتے تھے آپ سب کو سننے میں کوئی سادہ حیرانی نہیں ہوئی ہوگی بٹ شویب اختر کی سپیٹ کے بارے میں وہی بیٹر بتا سکتے ہیں جنہوں نے ان کے میڈیسن کو چکھا ہے شویب اختر نے اپنی رفتار سے آل ٹائم گریٹ بیٹر سچین تندولکر برائن لارا رکی پونٹنگ سورف گانگولی تک کو یہ گھائل کر چکے ہیں اسی وجہ سے ان کا نام راول پنڈی ایکسپریس پڑ گیا بٹ ان کا کریر زیادہ لمبا نہیں چل سکا ان کے ساتھ بھی انجریس اور کئی بار یہ بین بھی ہوئے اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے نمبر ون وسیم اکرم یہ ایک الگ قسم کے بولر تھے ان کے پاس ایسا بولر ہر ایک سکل تھا جب ہی یہ ٹیسٹ میں چار سو چودہ اور اور ڈی آئی میں پان سو دو وکیٹس لینے میں کامیاب ہوئے اینڈ یا اپنے بولنگ کے ساتھ ساتھ بیٹنگ بھی اتنی ہی اچھی کیا کرتے تھے آپ لوگوں کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ انہوں نے ٹیسٹ میں ڈبل سینچوریز بھی لگا رکھے ہیں اینڈ ان کے بہت سارے ریکورٹس ہیں جب ہی اگر آج کل کوئی بھی بولر سوئنگ اچھی کرتا ہے یا جورکرز اچھی لگاتا ہے تو ان کو وسیم اکرم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ بھی کرکیٹ کے گریٹ میں سے ایک ہیں تو گائز میں نے آپ کو بتایا سیون مسلم کرکیٹرز جو اپنے وقت کے باد سا کہلاتے تھے اور ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تو گائز اگر میرے سے کوئی نام مسنگ ہو گیا ہو تو آپ کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کے اکورڈنگ ٹوپ سیون گریٹ مسلم کرکیٹرز کون ہیں اور ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ان کرکیٹ سے جو ڈی ایسی ہی انفورمیٹیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں